اسلام علیکم ایوریون hope you all are doing well تو چیز کرتے ہیں آج کا ولوگ شروع آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ ساتھ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں جو کہ ہے پجاب کالج کا کیس جو کہ آج کل بہت زیادہ ہائیلیٹیڈ ہے میں اس قدر جو کیس پر بہت زیادہ بولنے سے وائیڈ کر رہی تھی لیکن پھر مطلب ایک ویڈیو میرے سامنے آئی اور اس ویڈیو نے مجھ اس بولنے پر مجبور کر دیا اس ویڈیو میں ایک انسان نے یہ بات کہی کہ کل کو قیامت والدن خدا کے سامنے جا کے کیا ہم مو دکھائیں گے کہ ہم ایک چیز کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے لیکن ہم نہیں ہوئے ہم ایک اپنی بہن کی عزت بچا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں بجائی کہاں تھے ہم کہاں تھی ہماری انسانیت اس کے یہ لفظ کل رات میرے اتنے دل پر رگے کہ میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناتی ہوں اور اپنے طرف سے اس پر بولتی ہوں اس پر سٹینڈ لیتی ہوں تو اس جو ہے نا کیس پر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے بہت زیادہ یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹاک پر ہر جگہ پر ویڈیو جو آ رہی تھی میں نے دیکھا اور اس کے بعد کچھ ریسرچ میں آپ لوگ ساتھ بھی لے کر آئی ہوں کہ میں نے کیا ریسرچ کیا ہے اور اس کا فائنل کنکلوئن کیا ہے تو چلیں جی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع کچھ دن پہلے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ آئی تھی جس میں یہ بات ہائلائٹ کی گئی تھی کہ پنجاب کالیج کے کیمپس ٹین جو کہ گلو برگ میں لوکیٹڈ ہے وہاں پہ جی یہ ریپ کیس جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کا کوئی پروف نہیں تھا اس ٹائم پہ بس چند ایک پوسٹ تھی انسٹاگرام پر تو ان پوسٹ کے اقارڈنگلی جو وین ڈرائیور اور کالیج کا جو گارڈ ہے وہ ملے ہوئے ہیں اس کیس میں کالیج کی بیسمنٹ جو ہے ان کا پارکنگ ایریہ ہے جہاں پہ گاریاں جا کے پاک ہوتی ہیں اور وہ لڑکی وین ڈرائیور کے ساتھ آئی وہاں پہ پارکنگ ایریہ میں اتری اور وین ڈرائیور نے کہا باقی لڑکیوں سے کہ آپ چلی جائیں کلاسز میں اور اس لڑکی سیدہ ویکٹم جو ہے اسے رکنے کو کہا کہ میں نے آپ سے وین ڈیوز کی کچھ بات کرنی ہے تو آپ یہیں پر رکھیں وہ لڑکی وہیں پر رکھی اس کے بعد نارمل روٹین میں کالیج سٹارٹ ہو گیا اور اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ اس لڑکی کی چیخوں کی پکار کی آواز آئی اس چیخوں پکار کے بعد جو ہے وہ ایک میل ٹیچر نے وہاں پہ جا کر جو ہے وہ دیکھا اور یہ ابھی تک بات کلیر نہیں ہے کہ اس ٹیچر نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا لیکن اس ٹیچر نے جو ہے وہ پھر انفارم کیا باقی کے کالیج کو اور اس سارے ڈیوریشن میں جو فیمل ٹیچرز تھیں یا باقی کا جو سٹاف تھا انہوں نے باقی کالیج کے جو روم سے انہوں نے لوگ کر دیا تھا تاکہ کوئی اور بچہ باہر نہ نکل سکے یہ ایک بری حرکت نہیں تھی شاید وہ باقی بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے اس لئے روم لوگ کر دیے گئے اس کے بعد وہاں پہ ایمبولنس آئی اور اس بچی کی کنڈیشن کافی کریٹیکل تھی اور اس بچی کو ہاؤسپٹل شفٹ کر دیا گیا ابھی تک کچھ ہاؤسپٹل جو ہیں وہ سامنے بھی آ رہے ہیں کہ اس ہاؤسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے جو ہاؤسپٹل سامنے آ رہا ہے وہ ایک پرائیویٹ ہاؤسپٹل ہے اور جو ہے ریسرچ کے کارڈنگ جو ریسنٹلی میں نے ویڈیو دیکھی ہے دکرینٹ چینل کی وہاں پہ ان کے کارڈنگ لی انہوں نے اس ہاؤسپٹل میں بھی جا کے ریسرچ کی ہے اس ہاؤسپٹل کے لوگوں سے بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ کالیج کی فوٹیجز وغیرہ بھی کہیں سے نہیں مل رہی کہیں پہ کوئی کیمرہ ریکارڈنگ جو ہے وہ نہیں مل رہی کالیج کی ایتھارٹیز سے جب بات کی گئی ہے ریکارڈنگ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ساری جو ریکارڈنگز ہیں وہ پولیس کو دے دی ہیں اور پولیس اس پر چھانبین کر رہی ہے جبکہ پولیس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے پاس اس قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ نہیں آیا نہ کوئی انہیں اس چیز کا سارے جو سین کا ابھی تک کوئی پروف نہیں آیا سامنے اچھا جی اس کے بعد جو ہے نا پنجاب ایجوکیشنل منسٹر تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک جو اناؤنسمنٹ کی تھی پبلک میں آ کر کہ ان کے اکارڈنگلی سسپینٹ کیا جاتا ہے پنجاب کالیج کی ریجسٹریشن کو لیکن اس کے بعد انڈر پریشر آئی گیس انڈر پریشر آنے کے بعد انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ اپنی واپس لے لی کہ انہوں نے بھی بغیر کسی پروف کے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی اور انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ اب واپس لے لی ہے اس کے بعد جو ہے انفرمیشن منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی بات کہی انہوں نے کہا ہے کہ جی کالیج میں یہ جو وکٹم کا نیم ہے انہوں نے نیم منشن نہیں کیا انہوں نے بس اتنا کہا ہے کہ وکٹم کے نیم کی تین لڑکیاں ہیں کالیج میں اور انہوں نے تین نو لڑکیوں کے گھروں تک جا کر انفرمیشن لینے کی کوشش کی ہے اور وہ تین نو لڑکیاں بلکل سیف اور ساؤنڈ اپنے گھر میں موجود ہیں اس لیے ان کے اکورڈنگلی بھی ایسا کوئی کیس نہیں ہوا پنجاب کالیج کی جو پرنسپل ہیں انہوں نے بھی اس کیس کو کمپلیٹلی طور پر ڈینائے کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوا اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں مریم نواز کی تو مریم نواز کے اکورڈنگلی بھی اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوا یہ صرف ایک افواہ ہے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے بار بار ٹھیک ہے جی تو اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں تو اس کے بعد نا یہاں ایک انسٹاگرام پیج ہے جو کہ سورسز کے ثرو پتہ چلا ہے سارک ایزم نیم کے پیج ہے اس پیج پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جہاں پہ اس ویڈیو کے اندر ہی ایک سکرین شارٹ شیئر کیا گیا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پنجاب کالیج کے جو آنر ہے ان کا بیٹا مریم نواز کے کچھ ریلیٹر اس ٹائپ ہے جس کی وجہ سے اس کیس کو دبانا بہت ایزی ہو گیا ان کے لیے انہوں نے اس کیس کو بہت ایزی لی دبا دیا ہے حتی کہ اگر بچوں کی بات کی جائے جو آج کل پروٹیسٹ کر رہے ہیں بچوں کے اکورڈنگلی اس طرح کا کیس ہوا ہے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ سامنے بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے یہاں بہت سارے بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایک لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ سین ہوا ہے وہ ہماری ریلیٹیو تھی ہماری کزن تھی ہماری فرینڈ تھی ہماری کلاس فیلو تھی ہماری کالیج فیلو تھی اچھا جی تو بہت سارے ایسے کیس کے بعد ایک لڑکی جس نے انسٹاگرام پر آئی اس نے سوشل میڈیا پر آ کر ایک ویڈیو پوست کی کہ وہ جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے اس کیس کی تو اس لڑکی نے اس پوری پوست کی کہ وہ چشمدید گواہ ہے اس نے سارا کچھ دیکھا ہے سارا کچھ ہوا ہے لیکن اس لڑکی کی اسی ویڈیو پوست ہونے کے چند دن بعد اس لڑکی کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لائے جاتا ہے اور اس لڑکی نے آ کے جو ہے وہ اپنی اس سٹیٹمنٹ سے کمپلیٹلی دنائے کر دیا ہے کہ یہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جو اس نے دی تھی وہ کمپلیٹلی رونگ تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کو کمپلیٹلی طور پر دبا دیا گیا ہے اچھا مین جو میں نے فالو کیا ہے وہ میں نے دی کرنڈ چینل کو فالو کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ اور بہت اچھی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر لیکن کمپلیٹ ریسرچ کے باوجود بھی کوئی ثبوت نہیں مل پا رہے ساری جو ہیں وہ ریکارڈنگز وغیرہ وہ ٹلیٹ کر دی گئی ہیں جو گارڈ یا وینڈ رائیور ہے وہ کمپلیٹلی طور پر غائب ہیں وہ بلکل نہیں مل رہے ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے کہ جو کیس ہوا ہے وہ گارڈ اور وینڈ رائیور نے ہی کیا ہے اس کے بعد جو ہے کہیں پہ رسورسز یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو کیس ہوا ہے جو سین ہوا ہے اس میں وینڈ رائیور اور گارڈ کمپلیٹلی طور پر شامل نہیں ہیں کوئی اندر کا بندہ شامل تھا اس کو چھپانے کے لیے یہ لوگ سارا الزام جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ہوسپیٹلائز تھی اور کچھ دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی لیکن پھر اس کے بعد یہ اس سٹیٹمنٹ کو بھی ڈینائے کر دیا گیا تھا کہ لڑکی کی ڈیتھ نہیں ہوئی لڑکی بلکل ٹھیک ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہے لیکن لڑکی اور اس کی فیملی لڑکی مطلب دا ویکٹم اور اس کی فیملی بلکل بھی سوشل میڈیا پر سامنے نہیں آ رہے اور نہ ہی وہ اس چیز کو سامنے آ کے کلیر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سین ہوا ہے ان فیکٹ یہ ان لوگوں نے ایک دو جو ہے وہ پرسن سوشل میڈیا پر لائے ہیں انہیں کہا ہے کہ یہ لڑکی کے چچا ہیں یہ لڑکی کے فادر ہیں اور انہوں نے بھی آ کے اس چیز کو کمپلیٹلی طور پر ڈینائے کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوا تو اس سے ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے میں جس سیچویشن پر پہنچی ہوں وہ یہی ہے کہ جو اس سین ہے وہ کسی اندر کے بندے نے ہی کیا ہے اور یہ لوگ صرف اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھپانے کے لیے ان کے ہاتھ کسی انچی پارٹی جیسا کہ پی ایم ایل این جیسی پارٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے ان کے لیے سارا کچھ بہت ایزی ہو گیا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا انسٹاگرام اکاؤنٹ میرا زی ڈاٹ ڈائریز نائن ہے وہاں پہ مجھے لازمی اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوئی بھی چیز ہے تو لازمی شیئر کیجئے گا میں لازمی دیکھوں گی اور اس پہ نوٹس کروں گے اور اگر مجھے کوئی بھی اپروف ملا تو میں نیکسٹ ایک پارٹ اس پہ اور بناؤں گے اور اس اپنا پوائنٹ آف ویو دوبارہ سے شیئر کروں گی امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی بات میری غلط لگی ہے یہاں آپ کو لگائے کہ اس بات میں کہیں پہ بھی چھوٹی سچائی یا جھوٹ ہے تو اس کو لازمی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کریکٹ کیجئے گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی لازمی شیئر کیجئے گا تو بس یہی تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and wait for the next part